اسلام علیکم ہلو ایبیوان ویلکم بیٹ ٹو مائی چینل میں ہوں نوان اور آپ دیکھیں پاک کیونکشن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید رہتا ہوں آپ کے خیرے سے ہوں گے ایک بار پھر آپ کے ساتھ بھائی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو جو ٹائٹل ہے ویڈیو جو ٹائٹل ہے ویڈیو جو ٹائٹل ہے ویڈیو جو ٹائٹل ہے امیر صریح ٹائٹل کیسے بنے کب بنے ویڈیو پر طرف چلتے ہیں اس سے پہلے بھائی میرے چینل سسپرائب کرتے ہیں ویڈیو کے آئیکن کو لازمی پرس کرتے ہیں ویڈیو پر طرف چلتے ہیں ویڈیو پر بات بات کرتے ہیں جیلو خان ہوئی ہے کیسے چلنے ویڈیو پر لیٹس ٹارٹ دوستو بھلا شاروک خان کو کون نہیں جانتا یہ نہ صرف ایک 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 ایکٹر بلکہ ٹیلیویزن پرسنالٹی ڈیو پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ایک فلم پروڈیوسر بھی ہیں ویسے تو شاروک خان کو بولی ووڈ کا کینگ خان کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک 80 سی بھی جیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور ان کی لاجوہ بیکٹنگ کے لیے انہیں ایک ڈو نہیں بلکہ 14 فلم پر ایوارڈ بھی مل چکے ہیں ویڈیو اگر ایکٹر کون کی دوستو اگر اپ یہا سوچتے ہیں کہ شاہرک خان صرف فلموں کے جریے اتنے سارے پیسے کماتے ہیں تو یہاں بات بلکل گلت ہے کیونکہ شاہرک نے خود ہی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ فلموں میں کام اپنے پیشن کے لیے کرتے ہیں نہ کہ دھیر سارے پیسے کمانے کے لیے حالانکہ اب سوال آتا ہے کہ اخرکار شاہرک خان دنیا کے سب سے امیر ایکٹر بنے کیسے لیکن دوستو امیری جانے سے پہلے چلیے ہم یہ جانتے ہیں کہ شاہرک خان کین کٹنائیوں کو پار کر کے آج اس مقام پر کھڑے ہیں کیونکہ مہت سولہ سال کی عمر میں پتا کی مردیو کے بعد سے شاہرک کی زندگی تھمسی گئی تھی لیکن پھر بھی شاہرک خان نے کبھی بھی اپنے حوصلوں کو ڈگمگانے نہیں دیا اور پھر کچھ سمیے کے بعد وہاں ممبئی چلے گئے لیکن یہاں بھی انہیں بہت سارے سنگھرشوں سے جوجنا پڑا لیکن فلموں میں کام کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی نام کے سیریل میں کام کرنا بہتر سمجھا اور پھر یہی سے ان کے ایکٹنگ کریئر کی شروعات ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ فوجی شو کو کرنے کے لیے انہیں صرف پچاس روپے ہی ملا کرتے تھے حالانکہ اپنی مہنت اور سنگھرش سے انہوں نے فلم جگت میں آگے چل کر ایسا نام کمائیا کہ ان کی فین بیس بھارت کی علامہ بھی دنیا کے کئی سارے دیشوں میں ہو گئی لیکن دوستو اب پھر سے وہی سوال آتا ہے کیا خیر سال میں ایک فلم کرنے والے شاروک خان دنیا کے سب سے امیر ایکٹر کیسے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم جانتے ہیں کیا خیر شاروک خان کے پیسے کمانے کا جریعہ کیا گیا ہے تو دوستو شاروک خان کے کمائی کے سروت میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے باکس آفیسر لی دراصل بولی ووڈ کے اندر بڑے بڑے سٹارز اپنی فی کے علامہ بھی باکس آفیس کی کمائی میں اپنا الگ پروفٹ شیئر لیتے ہیں اور لائب مینٹ کے ایک ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ تر ٹاپ سپر سٹارز اپنی فی کے ساتھ ساتھ فلموں کے پروفٹ کا 50 سے 80% تک کا حصہ ایگریمنٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور اس طرح سے شاروک خان کے پیسے کمانے کا یہاں پہلا جڑیا ہے اور پھر اسی طرح سے ارننگ سورس میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹی وی شو اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شاروک خان نے اپنے کریئر کی شروعات بھی ٹی وی سیریل سے ہی کی لیکن فلموں میں آنے کے بعد بھی وہ ٹیلی بیزن کو نہیں چھوڑ پائے اور اسی لیے انہیں بہت بڑے بڑے شوز کو بہت دیکھا جا سکتا ہے اور انہوں نے کون بنے گا کرونپتی سیزن 3 کہ آپ پاچویں پاس سے تیج ہیں اور جور کا جھٹکا جیسے کئی سارے شوز کو بھی ہوس کیا ہے اور دوسروں اگر ہم ریپورٹس کی مانے تو ٹائمز آف انڈیا کے کارڈنگ 2011 میں شاروک خان جور کا جھٹکا ٹوٹل وائپ آؤٹ شو کے لیے ایک اپیسوڈ کا دھائی کرون روپے چارج کرتے تھے اور اسی سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج 9 سال کے بعد شاروک خان کے چارجز کیا ہوں گے اس کے علامہ اگر ہم 3 ریسورس آف انکم کی بات کریں تو وہ کوئی اور مینپل کی ویڈنگ پرفارمیس ہے جیہاں مینپل میں بھلے تھوڑا یا کہتے ہیں کہ مجھے پیسے اگر کمانے ہوتے ہیں تو میں شادیوں میں ناچ لیتا ہوں اور ویسے بھی ہمارے بھارت میں شادی جیسے فنکشنز بہت ہی مانے رکھتے ہیں جس کے لیے لوگ دل کھول کر پیسے خرج کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس میں اگر شاروک خان جیسے بڑے سیلیبرٹیز ہلکا سا بھی ڈانس کر دیں تو سالوں تک لوگ اس شادی کو یاد رکھیں گے اور اسی وجہ سے شاروک خان اپنی ہر ایک پرفارمنس کے لیے چار سے آٹھ کروڑ روپے تک کا چارج کرتے ہیں اور دیش کے بہت سارے امیر لوگوں کو یہاں رکم دینے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوتی اور دوستو اگر ہم بات کریں شاروک خان کی چوتھے سورس آف انکم کی تو وہ ریٹ چلیز انٹرٹینمنٹ سے بھی خوب پیسے کماتے ہیں جو کی انڈین فلم پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اور اس کمپنی کو شاروک نے اپنی وائف گوری کے ساتھ مل کر دو ہزار دو میں لانچ کیا تھا حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ پروڈکشن ہاؤس ریمز انلیمٹڈ جو ہی چاہولا کے ساتھ مل کر لانچ کر چکے تھے لیکن بات میں اسے بند کر دیا گیا اور دوستو ریٹ چلیز انٹرٹینمنٹ پروڈکشن ہاؤس کا ایک سال کا ترن آور پانچ سو کروڈ سے بھی جادہ کا ہے اور یہاں سے بھی شاروک خان خوب پیسے کماتے ہیں اور دوستو اب ہم آتے ہیں شاروک خان کے پانچویں سورس آف انکم پر تو وہ ہے کڑزانیا یہ تو آپ لوگوں نے شاروک خان کو کڑزانیا کے کئی سارے پرموشنل اور پی آر ایونٹس میں تو دیکھا ہی ہوگا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں شاروک خان کڑزانیا کے بھارتی فرنچائجی کے 26% شیئر آنر ہے حالانکہ انہوں نے کتنا پیسہ اس کمپنی میں انگرز پانچویں پہستان لیکن کڑزانیا کے ڈاریکٹر اور سی ای او راجیو کمار نے بتایا کہ ان کے مومبائی کی پروجیکٹ کا کاسٹ قریب قریب 100 کرون روپے ہے اور دوستو وہیں اگر ہم شاروک خان کے اگلے سورس آف انکم کی بات کریں تو وہ ہے IPL کی ٹیم پولکاتا نائٹ رائیڈرز حالانکہ شاروک خان نے پرسنلی EKR کا کوئی شیئر تو نہیں لیا ہے لیکن ان کے پروڈکشن کمپنی کے نام 55% شیئر ہے اور ایک طرح سے شاروک خان انڈائریکٹلی ٹیم کے مالک ہیں اور دوستو ویجیاپن کے ماملے میں بھی شاروک خان سب سے زیادہ کمائی کرنے والے سیلیبرٹیز کے لسٹ میں آتے ہیں اور وہ پیپسی نوکیا کنڈائی ڈس ٹی بیگ باسکٹ اور بیجوز کی طرح ہی کئی سارے کمپنیوں کا ایڈ کرتے ہوئے نجر آ جاتے ہیں اور دوستو ان سب کے علامہ شاروک خان نے دوبائی کے اندر ریال سٹیٹس میں بھی بہت سارا پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے اور وہاں سے بھی انہیں خوب پائدہ ہوتا ہے اور اس طرح سے شاروک خان ان سب چیزوں کو ملا کر اتنی سارے پیسے کمائے لیتے ہیں کہ وہ آج دنیا کے سب سے امیر ایکٹر میں ٹاپ پر گینے جاتے ہیں حالانکہ یہ تو بات ہو گئی شاروک خان کے امیری کی لیکن چلیے اب ہم جانتے ہیں شاروک خان کے جندگی کے کچھ لیسنز جنے کی ہمیں بھی فالو کرنے چاہے گے تو دوستوں شاروک خان کا ماننا ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی دھرم ہے اور وہ ہے محنط کی کیونکہ ہم ہمیشہ ہی بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے پرپنا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں اچھی چیزیں لے کر آئیں لیکن بھگوان بھی ہماری مدد تب ہی کریں جب ہم خود کے لیے کام کریں اسی لیے اگر آپ کو کسی چیز پر وشواس کرنا ہے تو کڑی محنت پر وشواس کریے اور دوستوں اسی طرح سے شاروک یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک نہ ایک بار ایسا سمیہ آتا ہے کہ ہر انسان سب سے اکیلا محسوس کرتا ہے اور دوستوں ہیری پارٹر بک کی رائٹر جیکی رولنگ ایک سمیہ میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی یہاں تک کہ جب وہ کھانا نہیں کھاتی تب جا کر ان کی بیٹی کھانا کھا پاتی لیکن اسی کٹھن سمیہ نے ہی انہیں آگے بڑھنے کے لیے پریریت کیا اور کچھ الگ کر کے دکھانے کا آتماوشواس جگایا اور یہی بجا ہے کہ جیکی رولنگ اتحاس کی اب تک لکھی جانے والی سب سے بہترین فکشن نوویل کی رائٹر ہے حالکہ انت میں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاروک خان نے اپنی زندگی میں نہ صرف محنت کی ہے بلکہ اپنی دیماغ کا استعمال کر کے وہ تمام چیزیں حاصل کی جو کہ ایک نورمل انسان خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا باقی آپ کا ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی درستنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا آپ کا بہومولی سمیہ دینے کے لیے بہت بہت دھنیوار تو شاروک بھائی کڑی میند ہے یا بہت میند ہے سب سے پہلے تو سولہ سال کے عمر میں مارے سب تجھلے جانا یہ سب سے پڑھ لیٹا ہے ایک ایکٹر کے لیے نہیں ایک کام انسان کے لیے میرے یاد ایسے بہت ساتھے جب آپ نہیں ہوتا تب پتہ چلتا ہے کہ سندگی کیا چاہتا ہے میں کیا چیز ویڈیو جس نے بنائی ہے انڈر اکمیٹ سے ون اف تین کبال کی ویڈیو تھی یاد بھائی کے چینل لازمی سسکرائب کریں میرے چینل تو بھی سسکرائب کروئے اور انہیں لینکی نائم میں ڈسکرائب میں دیکھ رہا میں آپ کے لیے بناتا ہوں ایک نئی ویڈیو تب تک کے لیے بھائی کو کے انجازت اللہ حافظ